پی ٹی آئی رہنماء فیاضل حسن چوہان کو راول پنڈی سے گرفتار کر کے اڈیالا جیل منتخل کر دیا گیا ہے فیاضل حسن چوہان کو لیاقت باغ گیٹ سے گرفتار کیا گیا ہے پولیس کے مطابق پی ٹی آئی رہنماء کو سولہ ایم پیو کے تحت گرفتار کیا گیا ہے نو مئی کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد چلاو کھیراو کرنے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کمیشن ریلوے پولیس کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے ایترنال ریلوے سٹیشن کو آگ لگانے والے 18 ملزمان کو گرفتار کر لیا پکڑے جانے والوں میں سے 9 افغانی نکلے 6 افراد قبائلی علاقوں کے رہائشی ہیں ملزمان کے خلاف تھانہ ریلوے راول پنڈی میں دہشتگردی کی دفاعات کے تحت مقدمہ درج ہے چلاو کھیراو سیترنال ریلوے سٹیشن کے نقصانات کا ابتدائی تخمینہ 10 لاکھ روپے سے زائد کا لگایا گیا ہے خیبر پختونخواہ میں توڑ پھوڑ اور ہنگا مارائی صبح بھر میں 6 سابق ایم پی ایز اور ایم این اے سمیت ایک ہزار سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے پولیس ریپورٹ کے مطابق سرکاری ملاق کو نقصان پہنچانے پر 112 مقدمات درج کیے گئے ہیں عمران خان کی گرفتاری کے بعد فیصل آباد میں حساس ادارے کے دفتر پر حملہ کرنے والے شرپسندوں کے خلاف مقدمہ آرمی ایکٹ کے تحت درج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے حملے میں ملوث تحریک انصاف کے رہنماؤ علی افضل ساہی، فیض اللہ کمکا، صاحبزادہ حامد رزا اور بلال اشرف بسرا کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے ڈاکٹر عصد موظم، جنید افضل ساہی، حسن زکا اور حاجی آیاز ترین کے خلاف بھی آرمی ایکٹ کے تحت پرچے کاٹے جائیں گے مفاقی کامینہ نے نگرہ صوبائی حکومت کی درخواہ